اسلام علیکم دوستو میں انا محمد دبیل ہے جہاں ایج کے مسلمان سائنس کے لیاسے یورپ ممالک سے پیچھے ہیں اور ساری نئی دریافتیں یورپ ممالک میں ہوتی ہیں اس سے کچھ زمانے پہلے ساری دریافتیں مسلم ممالک میں ہوتی تھی اور یورپ جہالت کی تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا ان کی عالمی حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب ایک عورت کو سر کا درد ہوا تو اس کو سر کی درد کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اس کا سر کار دیا اور اس کے اندر نمک ڈال دیا ایج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند مسلم سائنٹس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کریں نمبر ون بو علی سینہ جن ابن سینہ بھی کہا جاتا ہے مہائی طیب اور فلس بھی تھے انہوں نے اپنی زندگی میں چار سو پچاس قدابیں لکھی جن میں سے دو سو چاریز محفوظ ہیں ابن سینہ کو فادر آف مرڈیسن بھی کہا جاتا ہے اب بخارہ میں پیدا ہوئے ابن سینہ نے اٹھار سال کی عمر میں سب کچھ حاصل کر لیا جو ایک کامیاب انسان کی خواہش ہوتا ہے ان کی سب سے مشہور کتابوں میں ایک الکالون فیٹیپ جس کو انگلیش پہ ایویس اور ایویسینر آف مرڈیسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابن سینہ کا انتقال ابن سینہ کا انتقال 1037 میں 57 سال کی عمر میں ایران کے شہر ہمدان میں ہوا نمبر دو البرونی وہ ایک ریاضی دان تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم فلکیات اور کورونا میٹرکس یعنی وات کی صحیح پیمانش میں گزار دی البرونی کی زندگی کے بارے میں ہمیں کام ہی معلوم ہے ہمیں ان کے بارے میں جتاوی معلوم ہے اس کی وجہ ان کے چاند اور صورت سے متعلق مشاہدے ہیں البرونی کو ایران کے مشرق میشہی حکومتوں میں آلے عودے بھی دیئے گئے نمبر تین الکیندی ریاضی، فلسفیات، موسیقی، فلسفائی طیب اور جرافائی جیسے مطلب مذہبین پر دو سو ستر کتابوں کے مصنف ہیں الکیندی نے اسوان کے لینے رنگ ہونے پر بیعث کی ہے الکیندی نے بنائی کی علم پر مطلب کتابیں لکھی وہ پہلی بار پوری دنیا کو بتایا کہ کیسے آواز ہوا کے لیروں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے علم طیب میں ان کے کام قابل تعریف ہیں نمبر چار ابن حاشم ابن حاشم کی پتائش بغداد کے شہر بسرہ میں ہوئی وہ ریاضی، انجیرننگ، فلسفیات اور علم ادویات کے مائی تھے جن ان کی وجہ شورت آنکھوں اور روشنی کے مطالق مشاہ دے تھے انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جس کے لیے انہوں نے ریاضی کا سہارا لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ان کی کتاب کتاب المناظر ایک ایمیس رکھتی ہے کیونکہ ابن حاشم نے پٹولومی کے نظیات کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی محالفت کی پٹولومی کا نظیات تھا کہ دیکھا تب ہی ممکن ہے جب آنکھ سے روشنی لکل کر کسی اوبجیکٹ پر پڑتی ہے بعد میں آنے والے سائنٹس نے اسے قبول کیا لیکن ابن حاشم نے اسے قبول نہیں کیا اور اپنی کتاب کے ذریعے اس کی دھجیاں اڑا دی ابن حاشم نے آنکھ کے ہر ایک حصے کو پوری تفسیر کے ساتھ پیان کیا جس پہ عیش کی سائنس کوئی تبدیل نہ کر سکی ابن حاشم نے پہلی مرتبہ میگنیشل بلانس دریافت کیا جس کے ذریعے دور کی چیز ندیگ اور ندیگ کی چیز دور نظر آنے لگے ابن حاشم کو فادر آف موڈر اوپٹک ویک آ جاتا ہے نمبر پانچ اباس ابن فرناس اباس ابن فرناس نے دنیا میں سب سے پہلے ہوائی جاس کا نظریہ پیش کیا سر آٹھ سو باویل عیسوی میں انہوں نے ایک بلند مقام سے ڈیلے کپڑے اور لکری کے پڑوں سے چھلا لے گئے لیکن وہ پوری طرح کانیاب نہ ہو سکی اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ریشن اور عقاب کے پڑوں سے ایک پچھین بلائے اور پھر بھار سے چھنانگ لگائے اس با وہ زائر دیر تک ہواں میں رہی تہم وہ اترتے ہی کریش ہو گئے اور پیلٹ کو زخم بھی آئے اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ لکھا لیا کہ ان کی مشین میں دم یعنی ٹیل وجود نہیں تھی جس کی وجہ سے لینڈنگ خراف ہوگی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینلر ہسٹری بک کو بھی سبکرائب کر دیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ